میری ڈیلی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے بیل آئر کونگ کو دبائیے اسلام علیکم دوستو دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو انجالی پیر عاملوں اور ایسے کئی جو گنے گار لوگ ہیں دوکے بات لوگ ہیں ان سے بچنے کی میری ویڈیو این تک دیکھئے گا اور یہی طریقہ استعمال کی وجہ پہلے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جس نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا رہے میرے بانے میرا چینل لازم سبسکرائب کیجئے تو دوستو یہ واقعات تو آپ نے سن رکھے ہوں گے پر ایسے واقعات روزانہ رونما بھی ہوتے ہیں کہ کسی بدبخت عالم نے کسی مصوم لڑکی کی عزت لوٹ لی اس کی جسم پر تعویز لکھے تاکہ وہ بلاؤں سے محفوظ ہو جائے اور اس کی پسند کی شاتی ہو جائے میرا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ ایسا کرنے والے بہت بڑے فرادیے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا ایک پورا نیٹورک کھلا رکھا ہوتا ہے لاہور میں اور پاکستان کے باقی بڑے بڑے شہروں میں نام نہاک دھوکے واز بنگالی بابوں کا راج ہے اور روحانیت اور دسف سف کی یہ علف بے بھی نہیں جانتے ہوتے یہ بہت چلاکی اور منصوبے کے ساتھ لوگوں کو لوٹتے ہیں بلکہ ایسے فراد بابوں نے کئی عورتیں اور مرد رکھے ہیں جو تیس سے پچاس فیصد پر ان کے لیے لوگوں کو بھسا کر ان کے پاس لاتے ہیں مجھے پہلی دفعہ اس وقت پتا چلا جب میں نیا نیا لاہور میں آیا ایک بہت امیر خاتم نے اپنے ٹائبر کے ساتھ میرے گھر پر آئی اور بولی کہ میں نے اپنی بہو کو تعلق دلوانی میں نے اس عورت سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں ایسے غلط کام نہیں کرتا اور نہ ہی کروں گا اب جب میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے پیسوں کا لالش شکی یہاں تک کہ اس نے مجھے دس لاکھ کیوئی آفر کی میں نے کہا بی بی جاؤ میں ایسے کام نہیں کرتا جب میں بالکل نہ مانا تو اس کا ڈائیور مجھے ایک طرف لے گیا اور بولا کہنا آپ کیوں گھر آئی دولت کو ٹکرا رہے ہیں یہ بی 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 شمار بابوں کو پاس جا چکی ہے ان سب کے گھر دولت سے بھرنے کے بعد اب یہ آپ کے پاس آئی ہے میں بھی اسی لالچ میں اس کی نوکری کرتا ہوں آپ پروفیسر ہیں مان جائیں خود بھی پیسے لے اور مجھے بھی میرا حصہ دیں میں آپ کا برپور ساتھ دوں گا میں اس کی باتیں حیرت سے سن رہا تھا تم میرا کیا ساتھ دوگے وہ بولا ان کے گھر میں مختلف جگہوں پر تاویز رکھ دوں گا پودوں میں مرگی مار کر دبا دوں گا یا تاویز اور ہٹیاں یا گڑے بنا کر دبا دوں گا میں آپ کو بتا دیا کروں گا جب آپ آ کر وہیں چیز نکالیں گے تو یہ بی بی پاگل ہو جائیں گے اور آپ کی دیوانی ہو جائیں گے اور کہیں گی کہ یہ پیسے تو بہت پہنچے ہوئے ہیں میں اس ڈرائیور کی حمد اور جردت دیکھ کر بہت حیران ہو رہا تھا کہ لوگ کس کس طرح فراد کرتے ہیں اس طرح ایک دن ایک عورت میرے پاس آئی اور کہا سر آپ کسی کے گھر جا کر دم وغیرہ کر لیتے ہیں میں آپ کو ہر وزٹ کا دس ہزار دوں گی جس میں سے چار ہزار میرے ہوں گے میں نے کہا میں تو پیسے ہی نہیں لیتا تم کیا یہ سب کیا بول رہے ہیں وہ بولی آپ نے تو کچھ بھی نہیں کرنا میں گھر والوں کو سمجھا دوں گی آپ نے صرف لفافہ پھکڑنا ہے جو گھر والے آپ کو دیں گے میں بعد میں اپنا حصہ یا کمیشن لے لوں گی اس کے بعد مجھے بے شمار ایسی مرد اور عورتیں ملی جو مختلف جالی پیروں اور بنگالی بابوں کے لیے کمیشن پر کام کرتی ہیں طریقہ واردات ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مختلف گھروں میں کام کرتے ہیں اور مصروم عورتوں کو جالی پیروں کے مختلف کرامتیں بتاتی ہیں کہ فلاں کام بہت مشکل تھا اور اس پیر نے کیا اور بہت جلدی ہو گئے فلاں پیر بہت پہنچے ہوئے ہیں بڑے مقام کے میں جب بھی کسی کو ان کے پاس لے کے گئی ہوں ہمیشہ کام ہوا ہے ظلم کی حد تو یہ ہو کہ جب یہ عورتیں نوجوان لڑکیوں کو اپنے پیروں کے پاس لے کے جاتی ہیں ان سے کہتی ہیں کہ اگر پیر صاحب تمہارے ننگے جسم پر تعویز لکھنا چاہے تو انکار نہ کرنا اگر تم پیر صاحب کو راضی کر دوگی تو تمہارا کام فوری ہو جائے گا شک پیر صاحب کو راضی کر دوں گی میرے پاس ایسی بھی شمار نوجوان لڑکیاں چکی ہیں جن کے ساتھ ان عیاش پیروں نے زنا کیا اور برباد کیا ان ہلاک کا شکار ایک نیا بیوی بھی میرے پاس آئے اس نے کہا کہ فلاں پیر کی تمہاری بیوی پر نظر ہے جب میں نے اسے کہا تو وہ بولا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ تو بہت پہنچے ہوئے پیر ہیں ہمارے لوگوں کی ذہنی حالت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کالا جادو ہوا ہے یہ نوری علم یعنی قرآن پاک سے ختم یا علاج نہیں ہو سکتا اس کا تو توڑ بھی کوئی بابا یا عیسائی کہہ سکتا ہے لہذا وہ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کسی پہنچے ہوئے بھنگالی بابا یا عیسائی کو جانتے ہیں یا ایسے کال علم والے کو جانتے ہیں جو اس کا توڑ بتا سکتا ہو اللہ ہی ایسے بیوکوف لوگوں کو سمجھائے کہ اگر وہ بنگالی بابا یا عیسائی اتنے ہی ماہر یا پہنچے ہوئے ہوں تو سب سے کہلے اپنا پیٹ نہ بھر لیں یہ عزاز تو اللہ والوں صوفیوں فقیروں اور درویشوں کو حاصل ہوتا ہے جو کسی بھی قسم کے لالت سے آزاد ہو کر صرف قرب الہی اور خدمت خلق کے جذوے سے سرشار ہو کر دکھی انسانیت اور پریشان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں دوستو آپ سے امید اتنی سی ہے آپ سے ریکویسٹ اتنی سی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کسی کام کرنے والے کو کسی کام کرنے والی عورت کو یا اپنے کسی ڈرائیور کو رکھتے ہیں تو اس گراؤنڈ دیکھ کے کیونکہ آج کل ان کا نیٹورک اسی طریقے سے پھیل رہا ہے کہ گھر میں کام والی عورت جو آپ رکھتے ہیں وہ انہی پیروں عاملوں کے لیے کمیشن پر کام کرتی ہوتی ہیں اور پھر عورتوں کو بھٹکا کر ان کے پاس لے جاتی ہیں یہ سب سے بڑا ان کا ذریعہ ہے کہ گھر میں عورتوں کو کام پر لگاتے ہیں اور پھر وہ عورتیں ہی کام کر دکھاتی ہیں تو دوستو ایسے عاملوں جالی پیروں سے بچنے کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا